بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے Welcome back to my youtube channel تو آج حاضر ہوں میں ایک نئی informative ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ آپ میں سے کوئی بھی لوگ جو امان میں رہتے ہیں اور امان میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ رہے ہیں اور فیملی کے ساتھ اگر ان کے کڈز وغیرہ کچھ بچے وغیرہ سکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں جیسے پاکستان سکول میں یا انڈین سکول میں کسی بھی سکول میں پڑھتے ہیں اور آپ کو ان کی فیس جمع کروانے کے لیے آپ کو یا ان کے سکول میں جانا پڑتا ہے یا آپ کو بینک میں جا کر فی کو ڈپوزٹ کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے گھر بیٹے بیٹے ان کی سکول فیس کو آپ موبائل اپلیکیشن بینک مسکت کی اپلیکیشن سے گھر بیٹے بیٹے آپ پے کر سکتے ہیں اور ہارڈلی تقریباً دو سے تین میرے لگتے ہیں اور آپ کی فیس جو ہے بچوں گی جمع ہو جائے گی تو چلیں ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ ان کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ہی مل سکے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو بینک مسکت کی اپلیکیشن پر لاؤگن کرنا ہے سمپلی میں بینک مسکت میرے پاس آرڈی انسٹالڈ ہے تو میں اس کو بینک مسکت کی اپلیکیشن کو اپن کروں گا اپن کرنے کے بعد سمپلی اس کو میں لاؤگن کروں گا لگن کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس آجائے گا اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ نچے دے سکتے ہیں کہ آپ کو اس videogن کو دق gaپتا پانچ option نظر آنے ہیں جس میں ایک home کا ہے ایک account کا ہے ایک transfer کا ہے اور ایک pay bills کا ہے اور ایک scan and pay کا ہے تو سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے کہ pay bills پہ آپ کو click کرنا ہے pay bills پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا انٹرفیس آجائے گا جس میں آپ کو make a bill payment ہے manage registered billers add a new billers manage standing instruction view payment history اور card payment credit card payment کا option ہزار آئے گا تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ کو اگر آپ نے already وہ biller یا کوئی اپنے school کی biller کو add نہیں کیا ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو add a new biller کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو click کرنا پڑے گا add a new biller پہ جب click کریں گے آپ کے بعد کچھ ایسا options آ جائے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں credit cards ہے educational fee, electricity, financial کسی بھی امان میں رہتے ہوئے آپ کو کسی بھی sim کا کچھ bill payment کرنی ہے تو آپ بینک مسکت کی applications کر سکتے ہیں تو آگ کی ویڈیو میں کیونکہ آپ کو میں educational fees یعنی school کی fees کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کیسے deposit کرنی ہے تو simply آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو new طریقے سے add کرنا ہے تو آپ educational fees پہ click کریں گے اور آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ different schools کے name ہو رہا ہے اگر آپ کا school کا name یہاں پہ mentioned ہے تو آپ کو simply اس school کا name select کرنا ہے for example میں اگر پاکستان school مسکت کو select کرتا ہوں میرے بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں تو میں bank مسکت اس کو click کروں گا اور اس کے بعد آپ کو پوچھے گا کہ آپ کو new biller add کرنا ہے تو simply میں کیا کروں گا ok پہ click کروں گا تو simply اس کے بعد آپ کے بعد کچھ ایسا interface آ جائے گا جس میں آپ کو name وغیرہ add کرنا ہے اور بچے کا student registration number جو آپ کو school کی طرف سے ملتے ہو add کرنا ہے وہ add کرنے کے بعد آپ simply کیا کریں continue پہ click کریں گے تو آپ جو biller ہے جو اس نام سے وہ add ہو جائے گا میں نے already add کیا ہوا تو میں آپ کو بھی simply کیا کروں گا آپ کو bill payment جو ہے کیسے کرتے ہیں وہ ایسے آپ کو کرنا سکھاؤں گا تو آپ کو simply کیا کرنا ہے میں کا bill payment آپ کو first option پہ ہے یہاں پہ click کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو میں نے schools کی جو بھی بچوں کی جو میں نے names ہوا رہا ہے ان کے add کیے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ سارے جب آپ اپنا new کسی بھی name کو add کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو یہ display ہو جائے گا تو simply میں بھی کیا کروں گا میں اپنے بچوں کی fees پہ کروں گا تو میں ایسے simply اپنے اس name پہ click کروں گا جس name کا again میں نے fee برنی ہے تو simply میں کیا کروں گا مجھے اپنے اپنے بچے کا کرنا ہے تو میں سب سے پہلے اپنے اسی name پہ click کروں گا جیسے کہ مجھے ویس کے جیوان پہ وہ fees کی fees برنی ہے تو میں اس کے simply click کروں گا تو اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسا یہاں پہ click کرنے کے بعد مجھے آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ to aware skj1 یعنی میں نے اس کو nick name دیا ہے پاکستان سکول مسکت اس کے بعد student number وہ ہی name number ہے جو آپ کو school کی طرف سے ملے گا آپ کو جب کوئی بھی name add کرنا ہے تو آپ کو اس student number کے ذریعے آپ add کر لیں گے اور بعد میں جب بھی آپ کو transfer کرنا ہے تو آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ student number مجھے same ہے جو جس پہ میں فیس بڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ کو date جو transaction date وہ ہے وہ پتائے گا اس کے بعد مجھے کیا کرنے مجھے simply continue پہ click کرنے continue پہ click کرنے کے بعد مجھے کیا کرنے وہ فیس بڑھنی ہے تو اس کی فیس جو ہے 38 روانی ریال فیس ہے تو یہاں پہ آپ remarks دے سکتے ہیں جون کو گئی جون کی فیس میں بھر رہا ہوں تو جون تو یہاں پہ آپ کوئی بھی description دے سکتے ہیں اپنے آسانی کے لیے تاکہ بعد میں آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہ اس کے لیے اس transaction کی دی تو یہ میں لکھوں گا جون 2020 ویس سکول فی تو میں اس کے بعد کیا کروں simply continue پہ click کروں گا اس کے بعد وہ آپ سے confirmation کرے گا کہ یہ آپ دوبارہ بیجنا چاہئے confirm کریں کہ یہ same ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے confirm پہ click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو OTP آئے گا موبائل پہ OTP آنے کے بعد آپ کیا کریں confirm پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ school جو فیس ہے جو میں نے بھرنی تھی وہ pay ہو چکی ہے تو same ہی میں اپنی دوسری بیٹی کے لیے بھی کروں گا تو اس کے لیے بھی آپ کو same process کرنا ہے وہ بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں done پہ click کروں گا اس کے بعد آپ کو same make a bill payment پہ جانا ہے make a bill payment کے جانے کے بعد آپ کو جسا دوسری کے فیس کا جو میں بھرنی ہے میں اس پہ click کروں گا تو مجھے یاسمین فاطمہ اس کی فیس کو بھرنا ہے تو میں simply اس پہ click کروں گا اس کے بعد آپ کو وہ same پوچھے گا کہ آپ کو کونسے account سے transfer کرنا ہے تو میں اس account سے transfer کرنا چاہer ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں student number جو ہے وہ بھی آپ کو confirm کریں کہ same ہے confirm کرنے کے بعد same number مجھے یہی اسی پہ بھرنا ہے تو میں simply continue پہ click کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ فیس جو جتنی فیس ہے ان کی 35 ریال ہے تو میں same 35 ریال بھروں گا اور یہاں پہ description میں دے دوں گا remarks دے دوں گا کہ یہ میں اس کے against یہ فیس بھری ہے تو جون 2023 یاسمین school fee اس کے بعد میں click کرنے کے بعد دوبارہ continue پہ click کروں گا اور دوبارہ وہ آپ سے confirmation پوچھے گا کہ آپ کو اسی پہ فیس کو pay کرنا ہے تو confirmation کرنے کے بعد آپ کو میں confirm کپی click کروں گا confirm پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس OTP آئے گا same جیسے میں نے اپنے بیٹے کے لئے کیا تھا کرنے کے بعد confirm پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی فیس جو ہے already deposit ہو چکی ہے تو میں اس کا screenshot لینے چاہ رہا ہوں تو میں screenshot لے لوں گا تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں یہ فیس اس کے against بری تھی تو اس کے بعد آپ done پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرام سے بیل جو ہے فیس جو ہے میرے بچوں کی پہ ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اتنا simple طریقہ ہے آپ کو گھر بیٹے بیٹے آپ بچوں کی سکول فیس پہ کر سکتے ہیں آپ کو نہ ان کی بینک میں جانے کی ضرورت ہے نہ سکول پہ جانے کی ضرورت ہے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی تو امید ہے آپ بھی گھر بیٹے بیٹے اب دوبارہ آپ کو بچوں کی فیس پہ کرنی ہے تو آپ پہ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک تب تک کیلئے اللہ آفیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ